اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلگانہ نیوز پر آج دوسری سپٹیمبر تھرزڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں انٹرناشنل اور ناشنل کے خاص خبریں بہت ہی افسوس ناخبر سامنے آ رہی ہے ایکٹر اور بگ بوس ترٹین وینر صدار شکلہ کی آج موت ہو گئی آج صبح کوپر ہسپٹل کے افیشلز نے کہا کہ انہی چالیس سال کی عمر میں میسیف ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ آیا تھا ان کی ماں اور ان کے دونوں بہنوں نے فوراں صدار شکلہ کو ہسپٹل شریک کروائے جس کے بعد مانم ہوا کہ ہسپٹل میں آنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدار شکلہ سونے سے پہلے کچھ گولی کھائے تھے جس کے بعد وہ صبح نین سے نہیں اٹھ پائے صدار شکلہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں سب پسند کرتے تھے وہ بگ بوس میں شامل ہوئے اور خطاب جیتے شہناز گل کے ساتھ وہ ڈانس دیوانے تین میں شامل ہوئے ہمتی شرمہ کی دولنیا میں انہوں نے رول ادا کیا اور آخری مرتبہ اکتہ کپور کے شو بروکن بڈ بیوٹیفل تری میں دکھائی دیئے جس میں انہوں نے اگستیا کا رول ادا کیے شہناز گل اور صدار شکلہ کی جوڑی بہت مشہور تھی اور لوگ انہیں پسند کر رہے تھے آج صدار شکلہ کی موت کی خبر سن کر سب لوگ ششان سنگھ راجپوت کو بھی یاد کر رہے ہیں فینس نے افسوسی کا اظہار کیے اور ان کے لیے دعائیں کی انڈیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اچانک کوویڈ نائیٹین کیسز میں اضافہ دیکھنے ملا اچانک بارہ فیصد کیسز میں اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سینٹالیس ہزار بانوی کیسز درچ کیے گئے پچھلے دو مہینوں میں آج اچانک کیسز کی گنتی میں بڑھاوا دیکھا گیا آج انڈیا بھر میں پانچ سو نو لوگ کی موت واقع ہوئی کوویڈ نائیٹین متاثرین کی ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا میئر بلدے بلاسیوں نے سٹیٹ ایمرجنسی اعلان کرنے کہا جس کے بعد نیو یورک گوونر کاتی ہوچل نے آج پہلا سٹیٹ ایمرجنسی کا اعلان کیے ہیں نیو یورک میں خراب موسم کی چلتے تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے سیلاپ نظر آ رہے ہیں روڈوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہوریکین آئیڈیا تیزی سے ایسٹ کاؤسٹ کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے ڈرگ کانٹرولر جنرل انڈیا نے وینیزڈے کے دن ہائیڈرباد کی بائیولوجیکل ای لیمیٹڈ کمپنی کو اجازت دے دیے ہیں فیس ٹو اور فیس ٹری کلینیکل ٹرائل کرنے انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کے لیے جسے کوربے ویکس کہا جا رہا ہے جو پانچ سال سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہوگا کیا کہ لپی جی گیس سیلنڈر کی خیمتوں کو کم کرے اور آوام کو راحت دے لپی جی گیس سیلنڈر اور روز مرہ ضروریات کی چیزوں پر خیمتوں میں اضافہ یہ خطے برداشت نہیں کیا جائے گا ممتہ بینر جی نے کہا پرو پاکستان کشمیری سپریٹرسٹ سید علی شاگ جلانی 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کے گھر شرینگر پر ان کی موت ہوئی منزڈے یعنی کل شام کو وہ ایک بہترین اسلامی لیڈر تھے جو جمہو کشمیر کی سیاست کے لیے آواز اٹھائے انہوں نے حالی میں سیاست اور حوریات سے استفاد دیئے تھے پچھلے سال ان کی آخری رسومات آج صبح ہوئی